جامعہ اردو یونیورسٹی نے سیکڑو طالبہ کا مستقبل دعو پر لگا دیا ایم فل پی ایش ڈی کے داخلوں میں خیر معمولی تاخیر تین ستمبر سے شروع ہونے والا داخلوں کا عمل سات ماہ بعد بھی مکمل نہ ہو سکا طالبہ و طالبات نے جامعہ کے چانسلر صدر آرف الوی اور آلہ عدیہ سے صورتحال کا نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا اس حوالے سے مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں جی نیوز کی نوائندہ انوشہ جعفری سے انوشہ بتائیے گا کیا صورتحال ہے وقتی میں داخلوں کا عمل تین ستمبر دو ہزارہ ٹھارہ میں شروع ہوا تھا لیکن سات ماہ بعد بھی مکمل نہیں ہو سکا وفاہ کی حضور یوریوریتی نے جو اس پیکڑو طالبہ کا مستقبل دعو پر لگا دیا ہے دو سال کے وقت کے بعد گزید سات ستمبر میں شروع ہونے والا سلسلہ مارچ تک مکمل نہیں ہو سکا ایم فل پی ایس ڈی کے داخلوں میں غیر معمولی تاخیر سے طلبہ شدیر زینی عزیر سے مستقبلہ ہیں ہے کہ پچیس نمیمبر وہ داخلوں کے لیے ٹیس کے لیے گئیس ہے لیکن انتیس نمیمبر کو نتائج کا اعلان کیا گیا تل لیکن ستمبر سے شروع ہونے والا داخلوں کا عمل مارچ کے آفر تک بھی مکمل نہ ہو سکا داخلے کسی مرحلے پر ہے کوئی جواب دینے کو تیار نہیں ہے جامعہ میں آلہ تعلیم کے لیے قائم دارے جے آر ایم فی کا عملہ بھی کچھ بتارے سے کاسل ہے جبکہ ذرائع دار ذرائع کے مقابق چوئے طلبہ کا مستقبلہ جامعہ کے اندرونی سیاست کی نظر ہو رہا ہے اس سے پہلے اردوی انیورسٹی میں دو ہزار سولہ میں ایم فی لوگ پی ایس ڈی میں داخلے بھی اے گئے جبکہ اس کے بعد دو سال کے وقتے کے بعد دو ہزار اٹھارہ میں داخلوں کا اعلان کیا گیا لیکن یہ عمل بھی جائے اب پھر ٹھٹائی میں پھرتا ہے نظر آ رہا ہے جبکہ طلبہ طلبہ نے جامعہ کے چانسرل صدر مملکہ تاریخ کردی اور آلہ عدلیہ سے صورتحال کر نوٹس میرے گا مطالبہ کیا ہے جامعہ اردوی انیورسٹی نے سیکروں طلبہ کا مستقبل دو پر لگا دیا اس حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہی ہی تھی انوشہ جافری